موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تذکرہ الرح سے متعلق چند اور تفصیلات جسے امام سیوتی نے اپنی کتاب تذکرہ الرح میں ذکر کیا ہے پیج نمبر سکسٹی نائن آن ورڈز پہلے بات کرتے ہیں ایک واقعے کی جسے ابن عبد دنیا نے ابو جعفر مدینی سے روایت کیا انہوں نے فرمایا کہ میں نے محمود بن حمید کو خواب میں دیکھا وہ اہلِ تقویٰ میں سے تھے دو سبز کپڑے انہوں نے زیبِ تن کیے ہوئے تھے میں نے دریافت کیا کہ وسال کے بعد تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میری طرف دیکھ کر فرمایا اہلِ تقویٰ بہشت میں کواری عورتوں کے پاس بہت ہی اچھے ہیں اور یہ بات بلکل سچی ہے ابو جعفر کا بیان ہے کہ واللہ یہ شیر میں نے اس سے پہلے کسی سے نہ سنا تھا کہ نعم المتقون فی الخلد حقا بی جوار نواہد بکارن اسی طرح جو ہے ایک اور واقعہ ابن عبد الدنیا اور بیحقی نے شعب میں مطرف بن عبداللہ سے روایت کیا انہوں نے کہا کہ میں نے قبرستان میں قبر کے قریب جلدی جلدی دو رکات نماز پڑھی پھر مجھے انگا گئی تو میں نے دیکھا کہ قبر والا مجھ سے گویا ہوا مجھ سے بات مجھ سے بات کرنے لگا کہ تم نے نماز تو پڑھی مگر بہتر طور پر نہ پڑھی میں نے کہا آپ نے بالکل سچ کا میں نے ایسی نماز پڑھی تمہوں نے فرمایا کہ تم لوگ عمل کرتے ہو مگر جانتے نہیں اور ہم جانتے ہیں مگر عمل نہیں کر سکتے پھر کہا کہ کاش یہ دو رکت تمہارے بجائے میں پڑھتا تو یہ میرے نزدیک دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوتی میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں کون لوگ دفن ہیں انہوں نے کہا یہ سب لوگ مسلمان ہیں اور سب کو خیر ملی ہے میں نے کہا ان میں سب سے افضل کون ہے تو انہوں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا میں نے بارگاہی الہی میں دعا کی کہ الہی ان کو تو میرے لیے نکال دے تاکہ میں ان سے بات کر سکوں ان سے گفتگو کر سکوں تو قبر سے ایک نوجوان نکلا قبر سے ایک نوجوان نکلا میں نے اس سے کہا کہ تم نے یہ مقام کس طرح حاصل کیا تو وہ بولا کہ حج اور عمرے کی کسرت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نیک عامال سے میں مسائب میں علج گیا مگر مجھے سبر کی توفیق دی گئی اور اس طرح یہ مقام حاصل ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر تو جہاں کسرت عامال کا ذکر ہے دیکھیں نا سورة العصر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور حق کے ساتھ جمع رہے حق پر جمع رہے اور سبر پر جمع رہے سبر کے ساتھ تو اس واقعے میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ جہاں نیک عامال ہیں خلوص نیت ہے وہاں مسائب میں سبر ہیں اللہ اکبر اور یہ درجات کی بلندی کرتا ہے اسی طرح ابن عبد دنیا نے عیاس بن دقفل سے روایت کیا ہے کہ میں نے ابو العلا یزید بن عبداللہ کو خواب میں دیکھا تو دریافت کیا کہ لقمہ اجل کیسا پایا تو کہنے لگے کہ قڑوا میں نے دریافت کیا بادز وصال فصال کے بعد انتقال کے بعد تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا تو کہا کہ میرے رب کی مہربانی سے مجھے خوشبو اور پھول اور رضا سب کچھ ملا میں نے دریافت کیا کہ تمہارے بھائی مطرف کا کیا ہوا تو کہا وہ اپنے یقین کے سبب مجھ پر فوقیت حاصل کر گیا اللہ اکبر کیا یقین اپنے رب پر یقین اپنے رب پر گمان اچھا گمان وہ احادیث نبویہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھو اسی طرح ابن عبد دنیا نے اپنی سنت سے روایت کیا کہ ایک شخص نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا تو دریافت کیا کہ مجھے کہ جب تمہیں قبر میں دفن کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا تو اس نے کہا ایک شخص آگ کا کوڑا لے کر میری طرف بھاگا اگر دعا کرنے والے میرے لیے دعا نہ کرتے تو وہ مجھے آگ کے کوڑے سے ہلاک کر دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر تو جو چلے گئے ہیں نا میرے بھائیوں اور بہنوں ان کے لیے دعا کیا کرو اگر کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر دو ہر نماز کے بعد دعا کر دو ویسی بھی دعا تو کرتے ہی ہو نا نمازوں کی پابندی بھی کرو دعا بھی کرو یہ ان کو توفے کے طور پر ملتی ہے آپ کو اور ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ اس کا کتنا انتظار کرتے ہیں جب دعائیں انہیں توفے کے طور پر ملتی ہیں نا تو ان کے اوپر سے اگر کوئی مشکل پریشانی ہے وہ دور ہو جاتی ہے ان کے درجات بلند ہو جاتے وہ بہت خوش ہوتے ہیں وہ انتظار کرتے رہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور آج ہم ہیں ہم نے جن کو دیکھا ان کے لئے دعا کر دیتے ہیں کل آکھ بند ہو گئی تو پھر ان کو تو کوئی جانے گا بھی نہیں پہچانے گا بھی نہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے دادا کے لئے دعا کرتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کو اور جنہوں نے اپنے دادا کو دیکھا نہیں یا نانا کو دیکھا نہیں یا نانی یا دادی کو نہیں دیکھا آپ ان کے لئے دعا کرتے ہیں خال خال ہوں گے اور وہ لوگ جنہوں نے نانا نانی دادا دادی کو دیکھا ہی نہیں ان کی پیدائش سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تو وہ تو بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے لیے دعا کرتے ہوں گے اور پردادا کے لیے تو آپ دیکھیں نا جیسے جنریشن اوپر جا رہے ہیں دعائیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں فکر ذہن میں بھی نہیں ہوتا تو ایسی ہمارے ساتھ بھی ہوگا اب آنے والے زمانے میں پتہ نہیں اولاد بھی دعا کرتی ہمارے لیے کہ نہیں اس کو تربیت دو تعلیم دو کہ بیٹا ماباب کے لیے دعا کرو اور آگے بھی یہ کہتے پھرو کہ اپنے ماباب کے لیے دعا کرو اللہ اکبر اپنے دادا دادی کے لیے دعا کرو پردادا پردادی کے لیے دعا کرو اپنی ساری نسل کے لیے اور اپنے سارے نسب کے لیے دعا کرو معمول بناو وہ دینے والا ہے وہ تو دینے والا ہے ہم مانگتے نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو دعاؤں کو لازماً اپنے معمول میں شامل کرو ابن ابن دنیا نے منقدر بن محمد بن منقدر سے روایت کیا انہوں نے کہا کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسجد النبوی میں داخل ہو رہا ہوں ایک روزے پر لوگوں کا جمگھٹ لگا ہوا ہے وہ ایک آدمی ہے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو پتا چلا یہ ایک شخص ہے عقبہ سے ہو کر آیا ہے اور لوگوں کو ان کے مردوں کے حال بتاتا ہے اب میں نے بغور دیکھا تو وہ شخص تو صفوان بن سلیم تھا اور یہ خواب کی بات بتا رہا ہوں تو لوگ اس سے سوالات کر رہے تھے اور وہ جواب دے رہا تھا پھر انہوں نے پوچھا کہ یہاں محمد بن منصور کے حالات پوچھنے والا کوئی نہیں لوگوں نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں ان کے بیٹھے موجود ہیں لوگوں نے مجھے راستہ دیا میں قریب ہوا اور پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ تعالی نے انہیں بہت انچہ مقام دیا اور جنت عطا فرما دی ہے اور اب ان پر موت وارد نہیں ہوگی یعنی عالم برزخ کی بات ہے وہاں تو بھی روح پر تو موت ہے نہیں روح تو ہمیشہ زندہ رہی ہے پہلے بھی عالم ارواح میں زندہ تھی زمین پہ آئی جسم سے ملاب ہوا ٹھیک ہے جب تخلیخ ہو گئی روح کی تو پھر روح پر موت نہیں ہے اس پر بھی میں آپ کو ایک بڑا طویل درس دے چکا ہوں روح کے بارے میں پوری سیریز ہے روح پر اگر آپ نے دیکھنا ہے عالم برزخ پر بھی ایک پوری سیریز ہے چل رہی ہے اسی طرح مرنے کے بعد پر بھی ایک پوری سیریز ہے آپ لوگوں نے یہ سیریز نہیں دیکھی تو دیکھیں بہت سارے لوگ سوالات بھیجتے ہیں اور وہ آلڈی ہو چکا ہوتا ہے تو اگر آپ کو ان چیزوں سے متعلق کوئی سوالات ہے آپ پہلے پلیلیسٹ چیک کر لیں اس میں دیکھ لیں آلڈی کوئی سیریز ہوگی اس پر دوزخ کے اوپر پوری سیریز ہے اسی طرح قیامت کی نشانیوں پر سیریز ہے دجال پر سیریز ہے سیریز ہے اچھا اسی طرح جنت پر سیریز ہے ہوروں پر سیریز ہے جنت کی خواتین پر سیریز ہے جو عورتیں یہاں سے مان جائیں گی جنت میں بیویاں بنیں ان پر سیریز موجود ہے اسی طرح اور بہت سارے چیزیں ہیں تفسیر پر سیریز موجود ہیں سیرت نبی موجود ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیرت موجود ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روح جو ہے یہ بدن سے جڑتی ہے یہاں آکے اور جب انسان پر موت ہوتی ہے تو روح بدن چھوڑ دیتی ہے اور پھر عالم برزخ میں چلی جاتی ہے اور پھر روز محشر میں روح پھر بدن سے ملائی جائے گی اور اس کے بعد پھر جدہ نہ ہوگی جنت کا فیصلہ یا جہنم لیکن جدہ نہ ہوگی تو اس لیے اب اس پر روح پر تو پھر یہ جدائی نہیں ہے نا اب ملن ہی ہے عالم برزخ میں کے بعد تو اب ملن ہی ملن ہے پھر روز محشر میں تو بہرحال اللہ تعالیٰ صدی اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں خیلے اپ ڈیٹس مل سکیں